ہم پہلے ڈسکیشن کر لیں نہ انکہوں نے جب تک ہم ان کو سنیں گے نہیں جن کے لیے بلایا ہوتا رائٹ پہلے آپ کے لیے انتہائی افسوس ہوا کہ جناب جاویل عباد صاحب بڑی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے یہاں پہ کیا ہے آپ نے باقیادہ طور پہ کہا کہ یہاں کوئی کسی قسم کی سیاست ہوگی نہیں اور انہوں نے کہے دیا کہ حضورت اور وزارہ اور یہ سائی دید ہے حمد شامل ہے ایسی تھی انسان کی اپنا کام جو کر رہے ہیں تاکہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کا حق ملا اور یہاں اس کو جو ہے ہم کوئی کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے ہمارے اکھی منسٹر پاکستان نے کابیدہ طور پہ پھراک ہے اور میں اس کو رین فورس کر رہا ہوں کہ آپ جوڈیشن کمیشن بنایاں کسی فورم کیا پہ لیاں آپ کرتے ہو کرانا ہے اچھی بات ہے جوڈیشن کمیشن بنایاہی بیلکہ ملکہ منسٹر کمیشن بنایاں تاکہ جو مظلوم ہے وہ انتہائی اس وقت تکلیف درد اور قرب کی صورت آنکھ کے اندر ہے اس کے اندر اگر کسی ایک پولیس والے نے دس پولیس والوں نے پنرہ پولیس والوں نے یا سی ٹی بی کے ایک آنڈی نے دو آنڈی نے غلطی کیے آخر یہ برسے کے اندر جو ہے وہ پولیس سب آپ ادارے کے اوپر جو ہمولی نہیں اٹھا سکتے جی خدا یہ ساری بات ہوئی ہے میں پھر ان لوائکیم کو یہ حکومت جو طرف سے باقعدہ طور پہ باقعدہ طور پہ یہ انڈورز کرتا ہوں اسی وزیراعظم کی عمران خان کی اس بات کو جس سٹیج کی اوپر لے کے جائے میں حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اس وقت تک آراب سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم منتقی انجام تک ساری صورتحال کو نہ پہنچائیں گے شکریہ 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 شکریہ